دس، گیارہ اور بارہ تین دن قربانی کے علیاء ہیں اگر کوئی قربانی رات میں کرنا چاہے تو کیا قربانی رات میں پھیجا سکتی ہے؟ قربانی رات میں کرنا مقروب تھی اس کی وجہ کی تھی کہ رات میں ہزیرا ہو گیا ہے اور اندرین کے اندر ہو سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچا ہے یا جانبر سے اندرینے سے زبانہ ہو یہ اس کی قدرتی لیکن اب ہمارے نماز میں رات میں روشنی کا معقول اعتزام ہے اس لیے رات میں بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی قرآن نہیں ہے رات میں بھی قربانی کرنا روشنی کے معقول اعتزام کے ساتھ شرعان جو دوسرے اس نے کوئی حرق نہیں ہے لیکن عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا ٹائم شروع جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر قربانی عید کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اس سے قرآن پربانی نہیں ہوتی ہے جہاں کسی ہنے سے عید کی نماز نہیں پڑی گئی پہلے دن کوئی مسائلہ پیش آ گیا تو زبان کے بعد پھر قربانی کرنا شرعان دوسر ہے اور جو بڑے بڑے شہد لہتے ہیں پورے شہد میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے تو پربانی کرنا شرعان دوسر ہو جاتا ہے